اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بلک لائکن کو پریس کریں بیلک لائک تو میرے چینل باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس سے خوش آمدی ناظرین کیسی ہیں آپ امید کرتے ہیں بھی کوئی خیرے سے ہوں گے آج کس ویڈیو کو آپ نے ایک تک دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ کے بریشانی ختم ہو جائے یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی بریشانی ہے تھائی ریٹ کو لے کر تھائی ریٹ جو ہے بہت زیادہ مرد عورتوں بچوں کو ہو رہا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ آپ میرا نسکہ بیفیگر کر استعمال کریں گے اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں دھنیا خوشک ہے آپ کے سامنے موجود ہے آپ نے دھنیا خوشک کو ساتھ سترہ کر لینا گھر لاکر اس کے بعد آپ نے لینا ہے میتھی دانا میتھی دانا تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے کتنا مفیدہ اور کتنے کام آتا ہے بہت ساری دوائیوں میں بھی کام آتا ہے اور بہت ساری بیماری بھی ختم کرتا ہے اس کے بعد آتے ہیں مرنگا کی گوند مرنگا کی گون آپ کو مل جائے گی آملہ آپ نے لینا ہے آملہ جو ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے آملہ گرین کلر کا ہوتا ہے جب یہ ڈرائی ہو جاتا تو یہ کلر آ جاتا ہے آملہ آپ نے لینا ہے خوشک آملہ ہے یہ اور آپ نے ان چاروں چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور ہم وضع لینا ہے جب دیکھیں کہ اپنے پچائے پچاس گرام یا سو سو گرام آپ نے لینا ہے اس کا پورٹر بنائیں اپنے نظر کے سامنے خود بنائیں اپنے ہاتھوں سے اگر نہیں بنا پارے تو مشینیں لگے ہوئی ہیں مگر نظر کے سامنے آپ بنائیں پہلے ان کو صاف کریں گھر لاکر پھر اس کے بعد آپ نے اس کا پوٹر بنانا کیونکہ آپ کھانے کے لیے ایک دوا کو تیار کر رہے ہیں کھانے سے پہلے آپ نے ایک چمچ لینا ہے جب یہ فائن پوٹر ہو جائے کھانے سے پہلے ایک چمچ لیں گے نہار مو آپ نے لینا ہے ناشتہ نہیں کرنا صبح نہار مو آپ لیں گے اور اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ ناشتہ کرتے ہیں وہ آپ ناشتہ کر سکتے ہیں گرم پانی سے آپ نے اس دوای کو لینا ہے اور اور اس کے بعد شام کو چار یا پانچ بجے آپ نے اس کو نسکے کو لینا ہے صبح شام آپ لیں گے گرم پانی سے لینا ہے تھنڈے پانی سے نہیں چربی کی چیزوں کا آپ نے استعمال بالکل نہیں کرنا چربی کی بنی چیزوں کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گلے کا مسئلہ نہیں حل ہوگا اور آپ نے تلی ہو بنی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا تھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جب تک آپ دوائی کھا رہے ہیں میری آپ نے پریز لازمی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں پریز نہیں کرتے اور دوائی کھاتے رہتے ہیں کہتے دوائی کھا لیں گے اور ہم پریز نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے آپ نے پریز لازمی کرنا ہے اور یہ دوائی آپ کو ضرور فائدہ دینے والی ہے مجھے امید ہے کہ آپ یہ دوائی کھا کر خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اگلہ کا مسئلہ ٹھیک ہو جگہ تھائر ایڈ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جگہ بعض لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں آپ نے آپریشن نہیں کروانا پہلے اپنے میری دعائی کا استعمال کرنا ہے آپ خود ہی آپ اپریشن سے بچ جائیں گے دعا میں یاد رکھیے گا آج کے لیے اتنا ہی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل پر ٹائیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس رکھے مفید اور کارامن اس کے تجربے سے گزرن اس کے آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ